اسلام علیکم میں ہوں وشیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو چھتیس انجھ لمبائی ہے کیولٹ ٹروزر آج ہم کٹنگ کرنا سیکھیں گے تھائی جو ہے ساڑھے بارہ انچ ہے آسن ساڑھے گیارہ انچ ہے اور پانچہ ہے تیرہ انچ کیولٹ ٹروزر آج ہم کٹنگ کرنا سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اب نیفے کے لئے ہم نے نشان لگا لینا ہے ڈھائی انچ کا یہ نشان سیدھا کر لیں گے اب یہاں سے سائیڈ سے ہم نے سیدھا نشان لگا لینا ہے نشان سیدھا لگانا ہے بلکل اس کے بعد اب ہم نے لمبائی کا نشان لگا لینا ہے چھتی سنج لمبائی ہے تو چھتی سنج پہ نشان لگا لیں گے اوپر سے مطلب ڈھائی انچ جو ہے وہ چھوڑ کے چھتی سنج پہ یہاں سے چھتی سنج پہ فولڈنگ کے لئے ہم نے تین انچ کا پیس رکھنا ہے اگر آپ چھوڑا مڑنا چاہیں تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں فولڈنگ کے لئے چار انچ ساڑھے تین انچ تھا یہ ہماری ہے ساڑھے بارہ انچ اب اس میں ہم دو انچ کم کر کے نشان لگا لیں گے ساڑھے دس انچ پہ یہاں سے آپ کا جو بھی ناپ ہے طریقے کار آپ نے یہی رکھنا ہے آسن ہمارا ساڑھے گیارہ ہے تو یہاں سے ہم نے ساڑھے دس انچ پہ نشان لگا لینا ہے یہاں سے بھی لگا لیں گے ساڑھے دس انچ پہ اب یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ بڑھا لینا ہے یہ گلائی دے دیں گے اچھا تیرہ انچ ہمارا پانچہ ہے تو یہاں سے ہم نے تیرہ ہی کا نشان لگا لینا ہے پہلے سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیں گے ہمارے فرنٹ کے پلے کٹنگ ہو گے اب ہم نے بیک کے پلے کٹنگ کرنے آئے تو یہاں سے اب ہم نے پونہ انچ نیچے کر کے نشان لگا لینا ہے اچھا یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ آگے بڑھا کے رکھیں گے لیکن یہ دو ست کم ہے تو میں یہاں پر جوڑ نہیں لگا رہا سبہ تین انچ پہ نشان لگا رہا ہوں اگر یہ ایک انچ کم ہوتا یا اس سے زیادہ تو پھر ہم جوڑ لگا رہا ہے یہ صرف دو ست کا ہے تو پھر میں جوڑ نہیں لگا رہا ہوں یہاں سے دو انچ کا گیپ دے گئی یہ نشان لگا لینا ہے یہاں سے اوپر سبہ دو انچ کر لینا ہے اس کو اس طرح کروس میں نشان لگا لیں گے یہاں سے ایک بلائی دے دیں گے یہاں سے ہم نے دو انچ بڑھا کے رکھنا ہے نیچے والے پلے پہ نشان لگانا ہے یہاں سے ہم نے ایک نشان لگانا ہے بائیس انچ پہ یہ ہمارے گھٹنے کا نشان ہے تو یہاں سے بھی ہم دو انچ ہی بڑھا کے رکھیں گے یہ نشان لگانے کا مقصد کہ اس کا شیپ صحیح ہے بیٹھے گا صحیح جو گلائی اوپر دی ہے ہم نے سکیل سے وہی گلائی ہم یہاں پر دیں گے یہاں پر یہ پانچے گرد بوجھو ہے اس کو ہم برابر کر لیں گے اس طرح فولڈ کر کے جو بڑھ رہا ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اسی طرح سے اس کو بھی تو اپنا اور اپنوں کا بوسرا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاء اللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ